لیے ہم پیش کرتے ہیں اپنے سٹوڈیو سے ہوت ایف یوم 105 سے لائیو آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے آپ کی صحت کے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں سامین یقیناً اس مصروف ترین زندگی میں ایسی چیز ہے جس کو شاید ہم سب سے زیادہ اگنور کر دیتے ہیں اور یقیناً ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے سامین آج ہم بات کریں گے دل کے بارے میں یقیناً دل کے ٹاپک پر ہم بہت دفعہ بہت ساری بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یقیناً ہمارے دل کا مقصد صرف دھڑکنا ہی نہیں بلکہ اس کا ہمارے جسم میں بہت ہی ایک نمائع کردار ہے یہ ایک آکسیجن ہمارے جسم کے تمام آزا کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر منٹ ہمارے دل میں تمام آزا کو رچ آکسیجن بلڈ ہمیں یہ فرہام کرتا ہے اور سامین اگر دیکھا جائے تو دل کے مسئلے دنیا میں امباد کا سب سے بڑا سبب ہیں اور ہر سال پوری دنیا میں تقریباً 18.6 ملین امباد صرف صرف دل کے مسئلوں کی وجہ سے درپیش ہوتی ہیں سامین آج کا ٹاپک جو ہم آج ہم بات کریں گے آج کے ہم شو کے اس گھنٹے میں بات کریں گے کارڈیک الیکٹرو فیزیولوجی کے بارے میں کہ کیا ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ویسے تو ہم عام طور پر یہ سنتے ہیں کہ دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی ہیں یا بہت سے ایسی کیفیات ہمارے زندگی میں آتی ہیں جس کی وجہ سے یا تو ہم خوشی سے ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کبھی کبھی کم بھی ہو جاتی ہیں لیکن کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دل کے ریدمز اگر اوپر نیچے ہو جائیں تو کیا یہ ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے تو آج ہم ان تیز دھڑکنوں کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ اگر چلے کبھی کبھی ہے تو صحیح لیکن اگر ہر وقت ہے تو کیا مسئلہ ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں ڈاکٹر سلمان غزنی موجود ہیں لیکن çok سنتیم جا کوئی کچھانے ہیں آپ ان% کوئی کچھ بیارہ خامنانی موجود ہیں آپ کوئی کچھ بزکے شاید کیک کرچک کرک کرتا آلکLittleleri سراد ay لیکن کے دھڑکنوں کا ذہتے Táino ای پی سٹیڈیز بھی کہتے ہیں تو رنگ سب سب سے پہلے تو ہمارے سامین جاننا چاہیں گے کہ What is Cardic Electrophysiology یہ ہوتی کیا چیز ہے بالکل So Cardiology یہ ایک بہت ڈائیورس جیل ہے اس کے اندر بہت سب سپیشیلٹیز ہیں So Electrophysiology ایک سپر سپیشیلٹی ہے Cardiology کی Electrophysiology ایک سپر سپیشیلٹی ہے Cardiology کی So اس میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ اللہ نے جو دل کا نظام بنایا ہے اس کے اندر ایک دل کے پٹے ہیں جو دل کے فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں دوسرے جو دل کے ویالوز ہیں دل کے اندر دروازے ہیں جو دل کے اندر خون کے باہو کو کم اور زیادہ کرتے ہیں تیسری ہے دل کی شریانے جس سے دل کو خون ملتا ہے اور دل دھرکتا ہے اور چوتھی چیز ہے دل کی دھرکن جو کہ Electrical System of the Heart ہے So ایک چیز ہے Mechanical System of the Heart اور ایک ہے Electrical System of the Heart So جو Structures related چیزیں ہوتی ہیں کارڈیالوجی کے اندر ہم اس کو سب اسپیشلائز کر دیتے ہیں اسٹرکشل کارڈیالوجس کے اندر اور انٹرنیشنل کارڈیالوجس کے اندر آم زبان میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ کے گھر میں کچن ہے اور کچن میں آپ کے پاس پانی کی سپلائی آ رہی ہوتی ہے سو اگر پانی کی سپلائی میں کوئی پرابلم ہو جائے گی تو آپ کال کریں گے پلمبر کو کہ وہ آپ کے نل کو ٹھیک کرے یا اس کی پائپ لائن کو ٹھیک کرے کچرا پھز گیا تو پانی میں آ رہا ہے اسی طرح سے اگر دل کی شریانوں میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے کوئی پوارٹ آ جاتا ہے کوئی کچرا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہار اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو ہم انٹرنیشنل کارڈیالوجس کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ اس کی انجوگرافی انجوپلاسٹی کر کے اس مسئلے کو حل کرے اور دل کو محفوظ کیا جا سکے اور خون کی بہاو واپس سے دائیا جا سکے اسی طرح سے آپ کے کچن کے اندر الیکٹریکل لائٹس بھی ہوتی ہیں اگر آپ کا بل کوئی فیوز ہو جائے یا آپ کا الیکٹریکل سرکٹ کے اندر کوئی شورٹ سرکٹ ہو جائے تو آپ پلمبر کو تو نہیں بلائیں گے آپ الیکٹریشن کو بلائیں گے تاکہ وہ اس کی فیلڈ ہے اسی طرح سے جو بیسیکلی الیکٹریکل سسٹم آف دا ہارڈ کو ڈیل کرتے ہیں اب الیکٹریکل سسٹم آف دا ہارڈ کے اندر بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے تو ایک عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر کارڈیولوجسٹ الیکٹرو فیزیولوجسٹ نہیں ہو سکتا ہر کارڈیولوجسٹ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ نہیں ہو سکتا سب کی الگ الگ سپیشیالٹیز ہیں اور سب کارحمدللہ آج کے اس دور میں ٹریٹمنٹ موجود ہے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جیسے کانیڈا، یو ایس، یو کے وہاں پہ تو کافی عرصے پہلے سے ہی اس کے ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے اس کے لیے ہمیں اویرنس کی ضرورت ہے تاکہ پیشنٹس پرپر چینل کے تھرو پرپر ڈاکٹر کے پاس جا کے پرپر اس کا علاج کرا سکیں بلکل صحیح کہنے ڈاکٹر سلوان آپ کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ظاہرے گھر میں الیکٹریشن کی ضرورت ہے تو پلمبر کو تو نہیں بلا سکتے لیکن سمہاو ہمارے سامین یا ہمارے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ان کو جانا کس کے پاس ہے اور یقیناً دل میں اگر ہارٹ اٹیک ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو ان کو پتا ہوتا کہ کس کے پاس جانا ہے لیکن یہ جیسے آپ نے کہا کہ الیکٹرک پرابلم ہے آپ کے دل میں تو یہ الیکٹرک پرابلم کیسے پتا چلتا ہے کسی ایک نورمل انسان کو تو میں جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی کی بیس ملن کی آبادی ہے ٹھیک ہے تو تقریباً ٹین پرسنٹ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو شاید یہ اس کی ای پی پرابلم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں رفلی فگر لیتے ہیں لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے اس میں کون کون سی ڈیزیزز ہیں جو کہ ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپین کریں بلکل اچھے دیکھیں دل کے پھر سے ہم اگر دل کے انیٹمی دیکھیں یا دل کا سٹرکچر جو اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ دیکھیں تو دل کے اندر اللہ تعالی نے چار کمرے رکھیں دو اپر کی طرف کمرے ہیں دو نیچے کی طرف کمرے ٹھیک ہے اچھے کام کرتے ہیں ڈاکٹر سلمان ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹائم چیک ٹھیک ہے ہم تو رک ستے ہیں گھڑی نہیں رک سکتے ہیں سامین آپ نے کہیں نہیں جانا ڈاکٹر سلمان غزنی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کنسلٹنٹ کارڈیولوجس اور ایکٹرو فیزیولوجس اور آج ہم بات کر رہے ہیں کارڈک الیکٹرو فیزیولوجی کے بارے میں یہ کیا ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک چھوٹا سا ٹائم چیک کے بعد سٹے ٹونڈ بیدہس ٹائم چیک ہے ٹائم چیک ہے اس براؤتیو بائی فرینکس لگا اور بھول جا فرینکس لگا اور بھول جا فریلانسر کے لیے فولی ڈیجیٹل اکاونٹ اوپننگ این اٹلیک کیونکہ یہ ہے جیس بانکنگ این اپلیک ابھی جیس موبائل اپ ڈانوڈ کرے اور اپنا جیس بلیک فریلانسر ڈیجیٹل اکاونٹ کھولے بلک جبکتے ہی کہیں سے بھی وہ بھی بغیر کسی ایٹی ایم یا ورن ٹرانسر چارجز کے مزید معلومات کیلئے ابھی ٹریبل ون سکس پائپ فری ٹو ون پر جیس بانک کال کریں جیس بانک کیونکہ بڑھنا ہے آگے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیوریٹ شو ہیلتھ فر ایوری ون میں صحت آپ سب کے لئے اور آپ اس کو ہر جمعے کے دن صبح دس بجے سے بارہ بجے تک سنتے ہیں سامنگ کیا خوبصورت ایک شیر ہے جو میں چاہوں گی کہ کچھ دل کی باتیں ہو رہی ہیں تو دل کا ایک شیر بھی ساتھ ساتھ راکٹر سرمان شیر کر لیتا ہے کیا خیال آپ کو وہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت ایک شیر ہے کہ ہزاروں نامکمل حسرتوں کے بوجھ تلے یہ جو دل دھڑکتا ہے کمال کرتا ہے تو یقیناً دل کی دھڑکنیں کتنی امپورٹنٹ ہیں لیکن زیادہ ہو جائیں تو پھر یہ بھی مسئلہ ہے تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان غزنی موجود ہیں کنسلٹڈ کارڈیولوجس الیکٹرو فیزیولوجس ڈاکٹر زیاودین ہسپٹل جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کون کونسی ایسی ڈیزیز ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں اچھا میں صرف اتنا بتانے کی ہوشش کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالی نے دل کے اندر چیمبرز بنایا ہے وہ چار کھانے کہلیں چار کمرے کہلیں چار چیمبرز کہلیں دو کمرے وہ ہوتے ہیں جو دل کے اوپر کی طرف ہوتے ہیں جس کو ہم ایٹریم کہتے ہیں اور دو نیچے کی طرف ہوتے ہیں وینٹریکل جو بھی دھرکن دل کے اوپر والے کھانے سے آتی ہے مطلب جو شارٹ سرکٹ دل کے اوپر والے کھانے سے ہوتا ہے وہ جان لے وہ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے دل کی دھرکن زیادہ یا کم ہونے زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی کی بھی خدا نہ خاصتہ کوئی موت واقع نہیں ہوتی لیکن سمٹم ضرور ہوتے ہیں جس کو میں آگے ڈسکرائب کرتا ہوں لیکن جو دل کے نیچے والے کھانے ہیں جس کو وینٹریکل کہا جاتا ہے جو پورے باڈی کا خون سپلائے کرتے ہیں اگر اس میں کوئی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے یا ایکسٹرا بیٹ سانا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بعض دفعہ جان لے وہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں بعض دفعہ دل کے فنکشن کو کم بھی کر سکتی ہیں اسی طرح سے اوپر والے کھانے والے بھی دل کے فنکشن کو کم کر سکتی ہیں لیکن ڈائریکلی جان لے وہ ثابت نہیں ہوتی اگر سو سے زیادہ ہو رہی ہے تو یہ نارمل ایکٹیویٹی کے دوران بلکل ہو سکتی ہے اگر میں بیٹھا وہاں ہوں تو میری دھرکن سو کے اندر ہونے چاہیے اور اگر میں چل رہا ہوں کام کر رہا ہوں ایکسرائز کر رہا ہوں تو وہ بڑھنی چاہیے لیکن بعض دفعہ دھرکن اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ ایک سو اسی ایک سو نوے دو سو تک چلی جاتی ہے جب اتنی زیادہ دھرکن تیز ہوتی ہے دل کے اوپر والے کھانوں سے یا نیچے والے کھانوں سے تو اس کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتا ہے جس میں پیشنٹ کو باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ میری دھرکن میرا دل بہت تیز دھرک رہا ہے بلکل اس کو کانوں میں بھی سنائی دیتی ہے دھرکن اور بعض دفعہ گردن کے اندر فیل ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جو ہماری شریان ہوتی ہے جب وہ بہت تیز چلتی ہے تو بعض لوگ سنسیٹیو ہوتے ہیں اور ان کو وہ فیل ہونا شروع جاتی ہے بعض لوگوں کو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ ان کا شرٹ بلکل ہل رہا ہے کیونکہ دھرکن اتنی تیز دل دھرک رہا ہوتا ہے کہ آپ کو شرٹ تیپنگ yes this is called tapping of the shirt شرٹ تیپنگ بھی فیل ہوتی ہے جو کہ کلاسیکل باہر کے ملکوں میں ریسرچ ہوئی ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی پیشنٹ پریزنٹ کرے اور جب ہم اس کی ایپی سٹیڈی کرتے ہیں تو اس میں واقعی شرٹ سرکٹ ہوتا ہے جس کو ہم اگر ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ دھرکن کی پریزن سہی ہو جانے ہیں یہ ہم سب سمٹمز آتی ہیں تو اگر کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ میری دھرکن مجھے زیادہ فیل ہوتی ہے یا مجھے دھرکن فیل ہونے کے ساتھ چکر آ رہے ہوتے ہیں یا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جاتا ہے یا میرا سانس پھولنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ساری زیادہ دھرکن ہونے کی علامات ہیں اب اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دھرکن کی ایسی جی اس وقت ہو جائے جب مریض کو یہ دھرکن ہو رہی ہے اچھا یہ شورٹ ٹائم پیریٹ کے لیے ہوتی ہے کچھ مریضوں کو یہ پورا دن چلتی رہتی ہے کچھ مریضوں کو یہ کچھ پانچ دس منٹ ہوتی ہے اور بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے جن مریضوں کو پورا دن چل رہی ہوتی ہے ان کا ٹریٹمنٹ زیادہ آسان ہوتا ہے جس نسبت سے کہ مانیٹر کرنا اس کو بہت آسان ہوتا ہے کہ فار ایسیمپل اس کو آج صبح نو بجے شروع ہوئی وہ بارہ بجے کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ایسی جی کی تو ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹیشن آگئی اب جب ہم اس ایسی جی کو دیکھ لیں گے تو ہمیں پتہ جل جائے کہ یہ نارمل دھرکن نہیں اب نارمل دھرکن ہے اب اس کے جو ٹریٹمنٹ پروٹوکالز ہیں وہ ہم پولو کرنے گے لیکن جس کو دس منٹ کرل ہوتی ہے اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے پکڑنا تو بھر کیسے اس کو مشکل ہے labs ڈ Михآل جس ایک لگا یہ ہے کہ جس ایک ماریض کو زیادہ فیل ہو رہی ہے چی satisfied ایپل ڈاگٹس موجود ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایپل واج کے اندر خاص صاف wire جسکیں اندر آپ کی دھرکن ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے تھے جس کے اندر آپ کی دھرکن ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے ریکارڈنگ ہمیں مل بھی جاتی ہے تو ہمیں کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے اب وہ لوگ جو افوت نہیں کر سکتے ایپل ووچ تو ان کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رہے ہمارے رہے کچھ کچھ ہالٹر منٹرز جاتے ہیں جو ہم 24 آورز 48 آورز ون ویک کے لئے پیشنٹ کو دے دیتے ہیں جس کو ریٹیش کر دیتے ہیں بارٹیش کر دیتے ہیں بارٹیش کر دیتے ہیں بارٹیش کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کوئی علامات مہینے میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے بہار ملکوں میں کانیڈا کے اندر یو ایس کے اندر ہم لوپ ریکارڈر امپلانٹ کرتے تھے جس لیکی یو ایس بی ڈیوائس جو ہم سکن کے اندر ڈالتے تھے اسکن کا یہاں اتنا سر نک لگاتے ہیں ون سنٹی میٹر دو سنٹی میٹر کا اور اسکن کے اندر آپ اس کو رب دیتے ہیں اور وہ آپ کی دل کی دھرکن کو تین سال تک ریکارڈ کرتا رہتا ہے اور ویدن تھری یرز اگر کوئی ایرنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں مردکل ایس کے بارے میں بھی بیگرانڈ جاننا چاہوں گی اور کس نے یہ سٹارٹ کی تو ہم اتنے ہائی ٹیک یا سٹیٹ آف دا آرٹ ہو چکے ہیں کہ ہم اس پرابلم کو اچھے سے ہانڈل کر لیتے ہیں بلکل اچھو ہی یہ پاکستان میں میرے خال میں آج سے کچھ ٹوئنٹی ایرز پہلے سٹارٹ ہو چکی ہے ٹیک ہے لیکن اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس بھی اویرنس نہیں ہے تو جو بھی دل کی دھرکن کے علاج ہیں وہ پاکستان میں بلکل ہو رہے ہیں کاراجی میں بھی ہو رہے ہیں ڈیفرن سینٹرز میں ہو رہے ہیں اسی طرح سے ڈاکٹرز یاودین میں اب میں نے جوائن کیا ہے تو وہاں پر بھی الیکٹرو فیزیولوجز موجود ہیں بہت کم ڈاکٹرز اس کے موجود ہیں لیکن علاج کافی عرصے سے چل رہا ہے اور کامیاب علاج ہے اور اس میں جب ہم کوئی بھی پروسیجر کرتے ہیں اس چیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو سکسیس ریٹ اس کا بہت اچھا ہے اور جس چیز کا سکسیس ریٹ اچھا ہو اور ریکرنس ریٹ کم ہو تو اس کی بہت اچھی اگئے وہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں موربیڈی کو ایکچھلی مورٹیلٹی تو کنی نہیں کرواتی لیکن موربیڈی کو پریٹ کر سکتے ہیں مطلب سیمٹمز کو پریٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا بڑا فائدہ ہے کہ ہم اس دھرکن کا علاج کر لیں گے تو مریض کو لمبے عرصے دوایا نہیں کھانے کھانے گا کیونکہ اگر کسی کو سٹینڈ لگ گیا دوائی ساری زندگی کھانی ہے لیکن ہمارے کیس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے اس دھرکن کا علاج کر دیا تو اس دھرکن کے لئے کوئی دوائی کھانے کی کھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہ ٹریٹیبل کاؤز ہے اور اس کا علاج بلکل موجود ہے اور کامیاب علاج موجود ہے بلکل سامین ڈاکٹر سلمان غزنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ بھی ہمیشہ کی طرح کوئی سوال کرنا چاہیے تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں زیرو ٹو ون ٹریپل ون ٹریپل زیرو ون او فائف اور ہوت ایف 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 کے فیس بک پیچ پہ جائیے اسے لائک کیجئے اور وہاں پر آپ ہمیں لائف دیکھ بھی سکتے ہیں اپنا بیغام بھی بھی بھیج سکتے ہیں ایک کال ہے ڈاکٹر سلمان ایڈ کرتے ہیں جی سلام علیکم کون ہمارے ساتھ کال کون ہمارے ساتھ کال Jet کی نہیں ساتھ کال لگتے ہیں خود جی کچھ بنçons the normal heart rate اب وہ depend کرتا ہے کہ ادھر آپ کا heart rate 60 سے اوپر جا رہا ہے یا بہت زیادہ کبھی کبھار آپ کو palpitations رات میں باز لوگ کو فیل ہو جاتی ہیں even 60 کے heart rate پہ بھی تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی electrolyte یا کوئی metabolic cost تو نہیں ہے لیکن فلحار آپ کا heart rate 50 to 60 is nominal and it's good ایک اور call add کرتے ہیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم سلام ایک وکیٹ سید اسلام علیکم شبات جیس کیس ہے سر آپ کوئی سوال کرنا چاہیے سوال ہے میرا سوال ہے میرا سوال ہے میرا بیٹی کی عمر ہے تقریبا نو سال جیس اچانک وہ کہتا ہے کہ میری جو heart beat وہ فاسٹ ہوگی ٹھیک ہے تو ہم سمجھنے ہی پاتے پھر دوڑی دیو بات وہ اناکمل ہو جاتا ہے تو آپ کی اسے کہ وہ ایج میں بھی ہوتا ہے دارک صاحب سے ایج پیچھنا ہے ٹھیک ہے ہنے کی ضرورت ہے یا کیا ہنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ لائف سنیے ٹھیک ہے لڑک صاحب اس کا جواب دیتا ہے بلکل یہ اس کی ایج کوئی نہیں ہوتی یہ بچوں میں بھی بہت سیادہ ہو سکتا ہے اور بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے یو جوالی بچوں کے اندر زیادہ کامن ہوتا ہے لیکن بچے زیادہ تر ہنڈرڈن سیونٹی ہنڈرڈن ایٹی کی heart rate کو اتنا فیل نہیں کرتے کچھ بچے سنسیٹیو ہوتے ہیں جو فیل کرتے اور اپنے پیرنٹس کو بتاتے تو وہ ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے چیک اپ ہوتے ہیں ایسی جیز ہوتی ہیں موریٹر لگتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نارمل ہارٹ بیٹ ہے یا اب نارمل عمومن طور پر بچے اتنے اویر نہیں ہوتے کہ وہ بتائیں کہ میری دھرکن بہت تیز ہو رہی ہے اس لیے اس کو بچوں میں پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بلکل یہ ہو سکتا ہے آپ اس کا پروپر جو بھی کارڈیکلیکٹروفیزیولوجسٹ ہیں ان کو فالو کرے اور اس کے لئے ہم مونٹرنگ کریں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا کہ یہ نارمل ہارٹ بیٹ ہے یا اب نارمل شورٹ سرکٹ کیٹ کی وجہ سے درکنتیز ہو رہی ہے ریکار کال لگتے ہیں چیز سامنے کھو مالیکم نا میڈم کیا دے خریر نا ٹھیک ہوں کان بات کر رہے سمجھ شاہ بات کر رہا ہوں آجی سمجھ شاہ میڈم آسل میں میرا بی پی کا مسئلہ ایشو رہتا ہے کافی ہائی رہتا ہے ٹھیک ہے وان ایٹی تک چلے جاتا ہے کبھی ٹو ہنڈرڈ تک وان تھرٹی نیچے تو یہ تقریب ان ایک ہفتے سے مجھے چکر کافی آ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ایسے میں دوسرہ دے کبھی آنکھ کے سامنے دنیلا پانس میں دوسرہ دے کبھی آنکھ نا ذر بھی کافی کم زور ہو رہی ٹھیک ہے بیٹھے بیٹھے پوچھنا چاہے اس کے لئے کیا اوکی ٹھیک ہے جی تو شکریہ بھی کون کا جی اچھے دیکھیں جو بلد پریشر ہے بلد پریشر بلد پریشر اس بسیقیلی سائلنٹ کے لئے ہم لوگ بلد پریشر کو جب پکڑتے ہیں جب ہمیں بہت سیمٹمز آنا شروع ہو جائے آئیڈیالی بلد پریشر جو ہونا چاہیے وہ ون ٹوئنٹی سیسٹالک ہونا چاہیے مطلب اوپر والا بلد پریشر ایک سو بیس ہونا چاہیے اور نیچے والا بلد پریشر اسی کے قریب ہونا چاہیے اس کو بلد پریشر بہت زیادہ ہے لیکن اس کے لئے بھی مونٹرنگ کرنی ضروری ہے کہ جس وقت آپ بلد پریشر مونٹر کر رہے ہیں اس وقت آپ کو بھی تکلیف ہے اگر کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے بھی بعض دفعہ بلد پریشر بڑھ جاتا ہے جس کی اگزامپل اگر میں یوں دوں کہ اگر کسی کو گھٹنوں کی تکلیف ہے اور اس وقت اس کا گھٹنے میں بہت شدید درد ہو رہا ہے اور وہ اتفاق سے بلد پریشر چیک کرتا ہے تو اس کا بلد پریشر 180 آئے گا یہ ایک باڈی کا نارمل رسپانس ہے تو آئیڈیل طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھٹنے کا درد ٹھیک کیا جائے پھر بلد پریشر چیک کیا جائے کیا بتا وہ نارمل ہو جائے تو اچھا ڈاکٹر سیمان اگر ہم ریدم ابنومالٹیز کی جیسے ہم بات کریں تو ہم آپ کیا دیکھتے کہ ہماری جنرل پاپولیشن میں کتنا آم ہو رہا ہے اچھا ایک اور چیز جب ہم بات کر رہے تھے فاسٹ ہرٹ بیٹ کی so электrophysiology is not only dealing with the first heartbeat it's also dealing with a slow heartbeat as well and it's also dealing with the irregular heartbeats سو فاسٹ ہرٹ بیٹ کچھ ہرٹ بیٹ ہوتی ہیں جو ریگلر ہوتی ہیں کچھ ہرٹ بیٹ جو اررگلر ہوتی ہیں اررگلر ہرٹ بیٹ کو ہم کہتے ہیں اٹریل فبریلیشن اور یہ اکسر مریضوں کو ہوتی ہے جن کو دوسری اور بھی بیماریاں ہوتی ہیں دل کے علاوہ بعض دفعہ یہ الگ سے بھی اٹریل فبریلیشن پائے جاتی ہیں اور بعض دفعہ یہ مختلف بیماریوں کے ساتھ بھی پائے جاتی ہیں اٹریل فبریلیشن کا ایک نقصان ہوتا ہے جف میں فالش کے اٹیک ہونے کا بہت چانس ہوتا ہے کیونکہ اس میں دل بالکل اررگلر دھرک رہا ہوتا ہے اگر میں ہم ریڈیو پہ ہیں میں دکھا تو نہیں سکتا لیکن جو نارمالی دھرکن ہے ہماری اگر میری ہینڈ مومنٹ آپ دیکھیں تو فیس بک کے یکینہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو نارمال دھرکن ہے وہ ہماری اس طرح کی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا بلیڈ آیا وہ سارا سکویز آؤٹ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اٹریل فبریلیشن میں دھرکن اس طرح کی ہے اٹریل فبریلیشن نارمال ہو جائے گی اور ہارٹ یوں کانٹریک کرنا شروع کرے گا تو وہ جو کلوٹ آپ کے دل کے اندر بنا ہے وہ دل کے نکل جائے گا اور دل کیونکہ پورے باڈی کا خون سپلائے کرتا ہے اور دماغ دل سے بہت زیادہ قریب ہے شریعان مین کنیکٹیڈ ہوتی ہے تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ کلوٹ نکل کے دماغ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی ویسے فالش کٹائے ہو جاتا ہے اس طرح کی دھرگن کو بھی ارلی وقتوں میں اگر ہم پکڑ لیں تو اس کو بھی بالکل اسی سے نوے فیصد چانس ہوتا ہے کہ ہم اس کو پراپرلی کیور کر لیں اور مریض کو دوسری دوائوں کی ضرورت نہ پڑے سوچ عرصے کے لیے خون پتلا کرنے کی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک اور بات خون پتلا کرنے کی دوائی اس کنڈیشن میں دی جاتی ہے یہ آم خون پتلا کرنے کی دوائی نہیں ہے جو سٹینٹ میں لگائی جاتی ہے جیسے جس کو اسپرین کہتے ہیں یا کلوپ نیڈاگرل یا کوئی بھی ایلٹرنیٹ ہوتی ہے اس کے لئے کافی ہیوی دوائی دی جاتی ہے وہ ہیوی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ہیوی لگے گی وہ ہیوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلوڈ کو ڈیزولف کریں تاکہ وہ دل کے اندر بنے نہ اور کہیں ڈیزلوج نہ ہو اور خدا نہ خاصتہ کوئی فالج یا پھر سانس کی بیماری یا ہر اٹیک نہ ہو جائے ایک کال ایڈ کرتے ہیں جی سلام علیکم جی تھوڑا زور سے بولی کا کون بات کر رہے ہیں جی علی میرے پات یہ بیری میں پیتتا ہوں جی جی ہم نے دو ہفتے پہلے بھی اب نورمال ہر ٹرین ڈیکٹڈ ہر ٹوڈ بیٹ ڈیزولف کرنے کے لیے گئی اور پھر واپس ڈیزولف کرنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا سامین ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے اس کمرشل بریک کے بعد باعت ساتے آپ کے سوال بھی کریں آئیڈ کریں اور چوکالر کا سوال تھا ڈاکٹر سلمانس کبھی جواب دیں گے سٹے تونed with us ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہے جی ایس بانکنگ این اپ لنک ابھی جی ایس موبائل اپ ڈاللوڈ کریں اور اپنا جی ایس بلنک فری لانسرز ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں بلک چھپکتے ہی کہیں سے بھی وہ بھی بغیر کسی ای ٹی ایم یا ون ٹرانسور چارجز کے مزید معلومات کے لیے ابھی ٹیبل ون سکس فائی فور ٹری ٹو ون پر جی ایس بانک کال کریں جی ایس بانک کیونکہ بڑھنا ہے آگے میں ہوں آپ کا وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ میری گزارش ہے کہ ویکسینیشن سندھ گورنمنٹ نے ہمارے تمام تعلیمی اداروں کے لیے لازمی کراتی ہے استادوں کو نانکسنگ سٹاف کو اور پرینٹس کو جس کے بچے اسکول میں آتے ہیں ان کے لیے ویکسینیشن لازمی ہے یہ آپ کی سہت کا معاملہ ہے آپ کی زندگی ہمیں عزیز ہے ہمیں اپنے بچوں کو مستقبل کا معمار بنانا ہے دو اپنے مستقبل کے معمار ہیں میرا پیغام یہ ہوگا کہ سب کو ویکسین کروائیے گا اور جتنی ویکسینیشن کا نمبر اپنی سوسائیٹی میں بڑھائیں گے تو لاکڈاؤن سے اس قرون کی کو بند کرنے سے اپنی ری اوپننگ کے ایشو سے ہم نکل جائیں گے سو تمام جتنے بھی ہیں سندھ حکومت کی ہیلک دپارٹمنٹ کی دی ہوئی ایسو پیز جس میں ماسک سوشل ڈسٹینسنگ سیڈیٹائزر ان سب کو لازم ہے اور ان کو اپنی سکروں میں نے سٹاف میں اور ہر جگہ اس کو لازمی اپنائیں اپنا خیال رکھے اور اپنے بچوں کا خیال رکھے ویکسین کروائیں اسید منسن کا اس کورونا کے دور بھی بالکل ڈائریکٹی تعلق ہے ویکسنیشن سے گیٹ ویکسنیٹیٹی سون یہ پیغام حکومت سن مکمتالی مخواندگی اور یونیسف کے جانب سے پیش کیا جا رہا ہے امبر آپ کی ہوسٹ آپ کی فیورٹ چو ہیلپ فور ایبریون میں جو آپ ہر جمعے کی صبح دس سے بارہ سنتے ہیں سامین آج ہم بات کر رہے ہیں کارڈیاولک کارڈیک الیکٹرو فیزیولوجی کے بارے میں الیکٹرک سسٹم آف ہارٹ جسے ہم کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں دکٹر سلمان غزنی کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ اور الیکٹرو فیزیولوجسٹ دکٹر زیاودین ہاں سپتال دکٹر ساب ہم نے ہمیں پاس ایک کالر تھا جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے کہہ تھا کہ ہلتھ وارٹس کے تھو اس کو منٹر کرے ہیں ونففٹی تک اس کو منٹر کرے ہیں اور رات کو کیا سوتے وقت بھی یہ پرابلم نہیں سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کال لے پھر اس کو بھی آئٹ کر لگے چیز تامنے کو جیز تامنے کو جیز تامنے کو بھی آئٹ کرے ہیں جی میں آمبر بات کر رہی ہوں جی بلکل کون بات کر رہے ہیں میں اکھیک بات کرنا ہوں میں اس پیشان ہوں میں یہ پوچھنا ہے میری باتنا سارید سجھیں دے گا میں یہ پوچھنا کہ ان کی ساتھ ساتھ بے سائدھنا ہوتا ہے کہ ان کی امار بھی زیادہ ہے کہ ساتھ ہوگیے لگتا ہے کہ کونی کام کردی ساتھ بلتی ہے اور ان کی امار پر چتنے پڑاتے کیا ہوتا ہے؟ تو بہتر ہے کہ ایسی جی فوراں قریبی کسی بھی ہاؤسپٹل سے کروا کے کارڈیکل ایکٹو فیزیولوجس کا پوائنٹمنٹ لیں اور ضرور دکھائیں اور دیکھیں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ جو موالج ہوتا ہے اگر وہ ٹیسٹ پریسکرائب کرے دیکھ کے پیشنٹ کی کنڈیشن تو پھر کروانے چاہیے ورنہ ہمارے یہاں ہے یہ کہ میرے دوست نے بولا یار ایکو کرا لیتے ہیں چلو ایکو کرا لیا جا کے آپ نے پانچ ہزار روپے کی ایک ٹیسٹ کرا لیا جس کی شاید آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں نہ ہو ایک اگزامپل دے رہا ہوں ایکو کی ضرورت پڑتی ہے ہم ہارٹ کا فنکشن دیکھنے کے لیے ہارٹ کے والس دیکھنے کے لیے ہارٹ کی والس دیکھنے کے لیے لیکن پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کے بعد پھر کوئی ٹیسٹ پر جائیں ڈائریکٹلی کسی بھی ٹیسٹ پر ڈائریکٹلی نہ جائیں لیکن اس وقت جب یہ پربلم ہو رہا تو اسی جیییز روکر رہا ہے بیلکل کیونکہ الیکٹریکل سسٹم آف تا ہارٹ دیکھنے کے لیے اسی جیز دی بیس موڈیلٹی اور ہر جگہ چھوٹے کلینکس میں قریج ہے قریب جو بھی ہوتا ہے یو جو بھی ہوتا ہے یو جو بھی آویلیبل ہوتی ہے تو کہیں پہ بھی جا کے فوراں پہ کرا لیں یا کسی ایمرجنسی میں چلے جائیں قریب ہی وہاں سے اسی جی کروالے تاکہ ایک دوکمنٹیشن ہو جائے اور ایک اور بات جب آپ ایسی جی کروا لیں تو پلیز اس کے ایک فوٹو کوپی ضرور کروا لیں کیونکہ ایسی جی کے اوپر جو ان کی یوز ہوتی ہے وہ ایک دو مہینے بعد خود با خود امیٹ ہو جاتی ہے مٹ جاتی ہے تو وہ ایسی جی کا پیپر رہ جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی لائنیں نہیں ہوتی ریکارڈ نہیں رہتا ہمارے پاس فوٹو کوپی سے یہ ہوگا کہ ایک تو ریکارڈ رہے گا آپ کے باتے کوپی آجائے گی بہت سارے لوگوں کو جن کو انیمیا یا کھون کی کمی ہوتی ہے اور سمٹیپ دیورنگ در پرگنینسی بھی دیکھا گیا کہ یہ والا مسلا ہو جاگر ہو جاتا ہے تو اس دات ٹرو ایسا ہوتا ہے پرگنینسی کی دوران یوچولی آئرن دیفیشنسی بہت ساتھ ہو جاتی ہے اور عمومن طور پر جو کہنا کالیجز یا آپسٹیشن ہوتی ہیں وہ فولک ایسید آئرن سپلیمنٹ پرگنینسی کے دوران کیونکہ اس وقت ایک بیلڈنگ فنامنا چل رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر مورفولوجی کل ڈیولپمنٹ چل رہی ہوتی ایک نئے سٹرکچر کی ایک فیٹس کی تو جس کی ویسے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور انیمیا کی وجہ سے بھی ٹریکی کارڈیاز مطلب ہارٹ ریٹ بڑھ جاتے ہیں دل کی ترکن تیز ہو جاتی ہے خون کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی اسی طرح سے پانی کی کمی کی وجہ سے بھی دل کی دھرکت کافی تیز ہو جاتی ہے تو بالکل ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے تو وہ بھی مطلب پرگنینسی کے ختم ہونے سے سب چیزیں نورمل ہو جاتی ہیں یا پھر دیورنگ پرگنینسی ہمیں تریٹ کرنے کے ذریعے پرگنینسی ہمیں تریٹ کرنا ہے ہمیں تریٹ کرنا ہے تاکہ انیمیا کی وجہ سے جو بی بی ہے اس پہ بھی کوئی افریکٹ نہ ہو جو اس کی مدر ہے اس پہ افریکٹ نہ ہو اور دوسرا یہ ہوگا کہ انیمیا کی وجہ سے جو ڈیفرنٹ اور باڈی کا رسپونس سسٹم ہوتا ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا ہم اس پہ کرنے گے سہی اچھا اس پہ کچھ فیزز بھی ہوتے ہیں کارڈک الیکٹرو فیزیولوجی میں یس کارڈک الیکٹرو فیزیولوجی بیسیکلی جو آپ ایسی جی پہ ہم ریدمز دیکھتے ہیں وہ دیفرنٹ فیزز ہیں تو ٹوٹل فائی فیزز ہوتے ہیں ہمارے پاس کارڈک الیکٹرو فیزیولوجی کے اندر جو یوچولی ہم میڈیکل سٹرنٹ کو پڑھاتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ دھرکن کہاں سے اوپر والے کھانے سے شروع ہوتی ہے اور نیچے والے کھانے تک جاتی ہے اور سارے کھانے دل کے ایک وقت میں کانٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ ایک وقت میں مطلب ایک منٹ میں اگر کوئی ساٹھ دفعہ کانٹریکٹ کر رہا ہے تاکہ خون کا باہو پوری جسم کے اندر ایک وقت میں ایک ساتھ پہنچے اور سانس وغیرہ کی تکلیف نہ ہو صحیح اچھا راکٹر سنما ہم ان تمام ریدمز کے بارے میں بات تو ضرور کر رہے ہیں تو مطلب اس کی کوئی خاص وجہ اگر ہم سائنس پہ جائیں کوئی اس کی ریسرچ پہ جائیں جیسے ہم دل کی نومل دل کی بیماریوں کی جب بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو ہارٹ اٹیک ہے یا کچھ بی پی ہائے ہیں اس کی وجہ سے دل کی بیماری ہیں تو ہم اس کی وجہات دیکھتے ہیں کہ یا تو کوئی جو آپ کی ہیلڈی حیبیٹس ہیں وہ نہیں ہیں یا ہیلڈیٹری ایشیوز ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہات نظر آئیں بلکل جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ دل کی جو دھرکن اوپر والے کھانے سے ہوتی ہے وہ جان لیوہ نہیں ہوتی جو نیچے والے کھانے سے ہوتی ہے وہ جان لیوہ ہوتی ہے کہ جو نیچے والی دھرکن ہوتی ہے وہ اکثر لوگوں کے اندر ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے چالیس سے پچاس فیصد ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جن کو پہلے ہار اٹیک ہو چکا ہو اور ہار اٹیک کے بعد اس کا وقتی طور فوراً اس کی انجوپلاسٹی نہ کی گئی ہو یا بائی پاس رجری نہ کی گئی ہو ہوتا یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کو بلکل اگر ایک پلانٹ کی اگزامپل لیں آپ اس کو پانی دینا بند کر دیں تو کیا ہوگا جو سب سے ٹاپ پہ لیو ہوگا وہ پہلے گلنا سڑنا شروع ہوگا اور وہ خراب ہو جائے گا کالا ہو جائے گا یا یلو ہو جائے گا جس میں دل کے جس حصے کو خون کی سپلائے متاثر ہوتی ہے وہ دل کا حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے جب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ سکار ٹیشیوز جنریٹ کرتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ الیکٹریکل سسٹم ایک جنریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک اب نارمل ہارٹ بیٹ آتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر ساری جیزیں ہوتی ہیں یہ نارمل سٹرکچر کے اندر بھی ہو ستا ہے بہت کم لیکن اب نارمل کے اندر زیادہ ہوتا ہے لیکن جو اوپر والے خانے کے اندر سے دھرکن یو جولی پڑیوس ہوتی ہے جس کے عام طور پر ہم ایس پیٹی کہتے ہیں یا ایٹریل فربلیشن کہتے ہیں وہ فائیبروسیس کی وجہ سے یہ ایکسٹر شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جو عمومی طور پر دس سے پندرہ فیصد لوگوں کے اندر پوری پاپولیشن کا گرہ کالکلیٹ کریں تو ٹین ٹو پرشنٹ لوگوں کے اندر وہ ایکسٹر شورٹ سرکیٹ موجود ہوتا ہے جو کسی وقت بھی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے بچپن میں جوانی میں برہا پے میں اور پھر ہم اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اس وقت شورٹ سرکیٹ ختم کرنا پڑتا ہے تاکہ جو کرنٹ ہے باڈی کا وہ ایک ہی پاتھوے سے جائے اچھا کوئی ایسی سٹڈی تو نہیں ہے کہ یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یا خواتین یا بچوں میں ایک پرانی سٹڈی ہے جو نائنٹیز میں پبلش ہوئی تھی جس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ یہ فی میلز میں زیادہ ہے اس کمپیر ٹو میلز لیکن ہمارے پاس پاکستان میں سطان کی کوئی سٹڈی نہیں ہوئی اور بیسلی فورن اس میں سٹڈیز ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ جو ای بی این آرڈیز ہوتے ہیں وہ یوچولی فی میلز میں زیادہ ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو میل لیکن پاکستان کے اندر کوئی سٹڈی نہیں ہے صحیح اچھا ڈکٹر صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں اچھا ایسی ادویات موجود ہیں جو مختلے بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں کینسر میڈیسنز ہیں لیکیمیا میڈیسنز ہیں اور بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں جس میں یہ سٹڈی دیکھی گئی ہے کہ وہ دل کی دھڑکنوں کو دیس کر دیتی یا ابنومل کر دیتی ہے تو کیا اس کے اندر بھی ہمیں آپ کے پاس ہی الیکٹرو فیزیولوجس کے پاس ہی آنے کی ضرورت ہوتی ہے اگزیکلی جتنے بھی کیمو تھرپک کیمو تھرپیوٹک میڈکیشنز ہوتی ہیں ان سب کو دینے سے پہلے کیونکہ اس میں سے کچھ کیمو تھرپی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو دل کے پتھوں کو کم زور کر دیتی ہیں دل کے فنکشن جو نارملی پچاس سے ساٹھ فیصد ہوتا ہے اس کو کم کر کے وہ پچاس سے تیس فیصد لے آتی ہیں جب دل کا فنکشن کم ہو جاتا ہے اور دل بہت بڑا ڈائیلیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس میں نیچے والے کھانے سے ابنومل بیٹس شروع ہوتی ہیں تو جب بھی کیمو تھرپیوٹک دوائیاں شروع کی جائیں تو پہلے کارڈیولوجس کو ضرور دکھائے جائے ایک ایکو کروا لیا جائے دل کے اوفیٹ دیکھ لیا جائے کہ دل بلکل ٹھیک ہے تاکہ جب ہم کیمو تھرپی کی دوائیاں دیں اور کچھ سمٹم شروع ہوں اور پھر ہم جب کارڈیک ورک اپ کریں گا ہمیں پتا ہو کہ یہ پہلے نارمل تھا اب اب نارمل ہوا اس کا مطلب ہے جو بیچ میں ہم نے دوائیاں دیں شاید اس کا ایفیکٹ ہو تو ہم دوائیاں ریورس کریں گے تو وہ چیز بہتر ہو جائے گی صحیح اچھا ہمیں پاس ایک فیس بک پہ بھی ایک سوال ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے لیکن اس پہ ان کا ہے کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور سی پی آر کتنا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کی اچھا اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں وہ لوگ جن کو شوگر ہے ان کے ان کے اندر کوئی علامات نہیں ہوتی یوچواری سائلنٹ اٹیکس ہوتے ہیں اور بہت دیر بعد پتا چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کے بہت ساری علامات ہیں ضروری نہیں ہر مریض میں ہر علامت موجود ہیں ہم یہ کہتے ہیں جب ہم فیلوشپس کر رہے تھے کہ گردن سے لے کے مطلب آپ کی یہ جو چن ہے اس سے لے کے آپ کی نیول تک جو ناف ہے اس کے درمیان کہیں پہ بھی ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی پین ہو رہا ہے it could be ہارٹ اٹیک you should have to rule out the ہارٹ اٹیک چن سے لے کے نیول تک ناف تک کے درمیان جتنا بھی حصہ ہے یہ سارا درد کہیں پہ بھی جا سکتا ہے درد جائے گا ساتھ میں سانس پولے گا پسینے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو پھر ہمیں وقت پہ ای سی جی کرا کے اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو درد یہاں وہ دل کا ہی ہے لیکن دل کی ایک پوسیبلیٹی موجود ہے دوسرا سوال کیا تھا ان کا سی پی آر کتنا سی پی آر بہت ہی امپورٹن ہے بہر ملکوں کے اندر بی ایل ایس ہر بندے کو بی ایل ایس کرنا ہاتا ہے بی ایل ایس اس بیسک لائف سپورٹ کئی بس ٹاپ پہ کھڑے ہیں کوئی کلاپس ہو گیا چانک تو ان پاکستان بھی بی ایل ایس سپورٹ بی ایل ایس کے نہ ہمارے پاس ایمبولنس ہمارے پاس ایمبولنس میں بھی ہر بندے کو ہر بندہ بچہ جوان they are all trained for cpr اور جو اس طرح کے ایکسیڈنٹل آپ کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس پر تو بہت امپورٹن ہے ایون میرے خیال میں ہمارے ایمبولنس میں بھی یہ فیسلیٹی موجود نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ڈیتھ ریٹ کم ہو دوسرا ہمارا ڈیتھ ریٹ کم ہوگا دوسرا ہماری مورپیڈیٹی ہی کم ہو جائے گی اور ساتھ میں مورٹالیٹی تو کم ہوگی سی پیر اس ویرے ایمبولن ان آردر تو پریونٹ سردن کارڈیک ڈیتھ اور دوکٹر سامان میں نے ویسے تو کچھ ارسے پہلے ہی باز تو نہیں تھی ایڈونٹ نو کہ دفرنگ انسیٹیوٹ ہے میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اب انہوں نے پاکستان میں ایک سیریز چروع کیے کہ ہم ڈیفرنٹ یونیورسٹیز اور کالجزز میں سٹوڈنٹس کو سپیشل ہم سی پی آر کی ٹریننگ دے رہے ہیں بہت اچھائی جس کہ اگر ان کےس کوئی ایکسیڈن ہو جاتا ہے سمہاو تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر بائیک سے آپ کا ایکسیڈن ہو رہا یا کوئی اور بھی سب سے بہتا ہے آپ کی بونز ایفیکٹ ہوتی ہیں کہ کس پوزیشن پہ آپ کو اٹھا کے ایمبلنس کے اندر ڈالنا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا جس طرح ہمارے ایمبلنس کے ڈرائیورز اٹھا کے پھیک دیتے ہیں کہ وہ آدھا تو بندہ اسی وقت ہی ختم ہو جاتا ہے اور دوسری ہماری ٹرافک اتنی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پانچنے میں آدھا پیشن کا ایشیوز ہو جاتا ہے سامین آپ ہمیں کال کرنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں ڈاکٹر سلمان سے تو ہمیں ہمیشہ کی طرح کال کر سکتے ہیں 021-111-000105 اور اگر آپ پیٹی سیل سے ملا رہے ہیں تو ڈائریکٹ ٹرپل ون اگر آپ موبائل سے ملا رہے ہیں تو آپ نے 021 ملانا ہے اپنے کسی بھی شہر سے اگر آپ ہمیں فون ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے شہر کا کوڈ آپ پہلے ملائیں گے فیس بک پہ بھی اگر آپ ہمیں کوئی میسج بھیجنا چاہیں تو ہوت ایف 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 کی فیس بک پیچ کو لائک کیجئے اور وہاں پر اپنا پیغام بھیجئے جن لوگوں کی پاس انٹرنیٹ فیسیلیٹی نہیں ہے وہ ہمیں ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جائیے ہوت لکھئے سپیس دیجئے اپنا پیغام لکھئے اور آٹھ 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 ایک پر ہمیں بھیج دیجئے سامین اچھا دکٹر صاحب martyr hosts vic pris بدون ایف شما. اس دیجئے ہے اچھا دما پیچ م PER بھیجئے ریجار کام بھیجئے کوئی سم想 اچھا دیجئے نے کنین کنین میرے بیتے ہیں خریر کنین تو جذہے verg dibuj ång مجھے آج کل موبائل گیجز وغیرہ بچے بہتیوز کرتے ہیں وہ بھی ڈیوز کر رہا ہے اور جیکنی ایک وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے دن سے کچھ پتاخے آنے کی مجھے پیلنگ آ رہی ہے مطلب جیسے کوئی الیکٹرومیگنیٹک اندر کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے تو پھر دو تین دوہ جب انہوں نے شکایت کی تو پھر میں نائی سی بیڈی لے کر گیا اور ان سے انہوں نے اسی دی وغیرہ کی اور کروانے کے بعد پھر انہوں نے آج ہی طور پر بھی ہوتا ہے اور اس کو ڈیاغنوز کرنا کبھی کبار مشکل ہوتا ہے یا یہ ایسا مسئلہ ہے یا اس کو دکھانا جاہیے آگے چل کر یا کوئی کوئی سمٹم نہیں بس یہی جی وہ شکایت لیکن اکسا روکات کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رفان آپ کی کال کرنے کا جی ٹھیک ہے رفان دیکھیں یہ الیکٹرومیگنیٹک نہیں ہے الیکٹرو فیزیولوجی ہے ٹھیک ہے اور الیکٹرو فیزیولوجی دل کی دھرکن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس میں ساری چیزیں ہمیں جو دیکھنی ہوتی ہیں جب ہی ہمیں ایوییٹ کرتے ہیں تو پیشنٹ کی ہسٹری بہت زیادہ ایمپورنٹ ہے سو آئی پرفر کہ آپ کسی الیکٹرو فیزیولوجیس کو ہیدر آباد میں یا کراچی میں یہاں پر آکے دکھائیں ضرور اتاکہ وہ پر ایک پروپر ہسٹری لے 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 مجھے پر آکے دکھائیں مجھے پر آکے دکھائیں باتائے ٹریٹمنٹ، ایبلیشن بھی تھوڑا سی اس کو اور ایکسپلین کردی جو دل کی دھرکنیں کم ہو جاتی ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں بلکل جو دھرکن جسے فاسٹ ہوتی ہے میں نے جیسے کہا تھا کہ اوپر والے دل کے پانے سے ہوئے یا نیچے والے سے ہوئے اس پروسیجور پر کہتے ہیں ای پی سٹیڈی الیکٹرو فیزیولوجی سٹیڈی ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہم یہ ایک سٹیڈی ہے دیل کھانے جو ہوجانے ہیں اس میں کوئی نا سینہ کاتا جاتا ہے نہ دل اپن کیا جاتا ہے کوئی آپن ہ vagueich گفر اور وہ دل تک پہنچائے جاتے ہیں اور پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس ٹیسٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہی دھرکن انیشیئیٹ کریں جو جس دھرکن کے ساتھ پیشنٹ نے کمپلین کی تھی جب وہ ہم دھرکن دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں کہ اب یہ کس دل کے کس حصے سے وہ شورٹ سرکٹ آرہا ہے جس لائک ایڈنٹی فائی کرتا ہے کہ کہاں کس گر کا کون سا تار حراب ہے تاکہ اس کو وہ ٹریٹ کریں اس کو وہ صحیح کریں اسی طرح سے ہم دل کے اندر وہ دھرکن انڈیوز کرتے ہیں پہلے اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ دھرکن کہاں سے آ رہی ہے اور پھر اس جگہ جا کر اس کو ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں اس کو برن کر دیتے ہیں تاکہ وہ ابلیٹ کر دیتے ہیں جیسے ہی اس جگہ کو ہم ابلیٹ کرتے ہیں تو وہ دھرکن پھر دوبارہ آنے کی چانسز کم ہو جاتے ہیں اکثر عمومی طور پر نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون پرسنٹ سکسیسفل ہوتی ہے دھرکن 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 آ جائے اور دوبارہ اس پروسیجر کی ضرورت پڑے بہت ریڈلی ایسا ہوتا ہے کچھ کومپلیکیشن ہوتی ہیں ہر پروسیجر کی ہوتی ہیں اس پروسیجر کی بھی کومپلیکیشن 1 دی 2 پرسنٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اب آجاتے ہیں ہم وہ دھرکن جو دل کی کم ہو جاتے ہیں اب دل کی دھرکن کم ہونے کی جو علامات ہیں ساس پھولنا نمبر ایک نمبر دو چکر آنا بے ہوشی ہو جانا اور بہت دو سو سے اوپر دھرکن چلی جائے مطلب اچانک سے چالیس تیس تھی اور اچانک سے دو سو سے اوپر چلی جائے جو کہ جان لیوا دھرکن ہوتی ہے اس کا ویٹرکلر فیبریلیشن یا فلٹر کہتے ہیں وہ بھی جب بھی دھرکن کم ہوتی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اب اس کا جو کم کی وجہ سے زیادہ ہو جائے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ خون بالکل نہیں ملتا ہارٹ کے اندر سکیمیاں ہونا شروع ہوتا ہے ایکسٹرا بیٹس آتی ہیں اور وہ اس کو ابنانمل دھرکن میں لے کے جلی جاتی ہیں جو دو سو سے اوپر کی دھرکن ہوتی ہے جو کہ مرنے سے پہلے والا ردھم ہوتا ہے اگر اس کو وقتی طور پر سی پی آر کر کے یا شاک کر کے ٹریٹ نہ کیا جائے تو مریض کی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے تو بریڈی کارڈیا can lead to وی ایف مریض کی دھرکن بلکل کام ہو گئی ہے جب چکر کے گر گیا تو بہتر ہے کہ ہم ہسپٹل لے کے جائیں کیونکہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو گرنے کے جیسے فریکچرز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سو اورتھوپیڈک سورن سب پر چلے جاتے ہیں یہ ایفیلیویٹ نہیں کرتے کہ یہ گرا کیوں ہے ایدر میکنیکل فال ہے مطلب پاؤں کے اندر کچھ آیا تھا پھر گرا یا ایسے چکر آگئے تھے یا چانک بیوشی سے گر گیا اگر پاؤں کے آگئے کچھ آ گیا تھا پھر تو الگ آپ اس کی ایفیلیویشن ہوگی لیکن اگر چکر آ کے گراہ ہے یا بیوش ہو کے گراہ ہے تو دل کا معاملہ ہو سکتا ہے دماغ کا بھی ہو سکتا ہے لیکن دل کا چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو ایفیلیویٹ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کو وقت پہلے علاج کر لیں اور اس کے علاج کے اندر پیس میکرز لگتے ہیں جو کہ بیٹری ہوتی ہے بہت سیمپل پروسیجر ہے تقریبن فورٹی فائف ون آور کا پروسیجر ہوتا ہے دو وائرز دل کے اندر جاتی ہیں جو دل کے اندر فکس کر دیتی ہیں اور جس لائک بیکپ جنریٹر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں جنریٹر ہوتا ہے لائٹ جاتی ہے وہ آن ہو جاتا ہے اندھیرہ نہیں ہونے دیتا جیتنا دل کی درکن جب بھی سلو ہوگی وہ خود با خود آن ہو جائے گا اور آپ کو جو چکر آئے تھے یا آپ خودا رہا سا گر گئے تھے تو وہ پریونٹ ہو جائے گی تو یہ ایک پرٹیکلر ٹائم پیریٹ کی لئے لگا جاتے ہیں یا بس لائف ٹائم کی لئے لگتا ہے نہیں یہ لائف ٹائم کی لئے ہوتا ہے لیکن پروسیج جو اس کی بیٹری ہوتی ہے وہ اس کی ایک لائف ہوتی ہے فور ایسیمپل it depends upon the usage جس لائک موبائل فون آپ کی اگر آپ بہت زیادہ انٹرنیٹ کریں گے آپ کی موبائل کی چارجنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ کچھ یوز نہیں کریں گے بات بھی نہیں کریں گے تو چاہیے تین دن تا چلتے ہیں تو جتنا استعمال ہو رہا ہوتا ہے ایکزاکٹلی تو عام تو عرب پر جو بیٹری کی لائف ہے وہ ہاتھ سے دس سال ہوتی ہے دس سال بعد پھر چھوٹا آپریشن ہوتا ہے جس کے اندر تارے بدرلے کی ضرورت عمومی طور پر نہیں پڑتی اگر تارے سے ٹھیک ہے تو سیف ہم جنریٹر چینج کرتے ہیں اس کے انگول کے تو وہ دس سال بعد ایک جنریٹر دواری پر جی اسلام علیکم جی کون بات کرے مہین جانر حسنان بات کرو جی حسنان صاحب یہ کہ آپ کو جنریٹر بات کرے بھی کی تھی میری جو دلی کی ضرورت جو ہے ایک ستر موان جائیے جی پیسٹ اٹسٹ پیسٹ اٹسٹ رہتی ہے اپلیٹ پیشن جو ہے میرا ایک سو تی ایک سو پیٹسٹ رہتی ہے اور جو درمیانہ کا تو ہے وہ جو اچھی کی جگہ پر جو ہے وہ زیادہ بیاسی تھی آپ کے بات ہے اس کے بارے بات کرنے کے لئے میں پریز بہت کرتا ہوں پریز اس کے لئے کرتا ہوں کہ مجھے جی بے جارہا ہے آئیل بے جارہا ہے کلکل مانائے اور شوور کا بھی جو شگر بھیجے اگر آپ کی دھرکن سو کے اندر اندر ہے اور ساٹھ سے اوپر ہے تو وہ نورمل ہے اس کو ضروری ہے کہ ایک سی جی کر کے کسی بھی کارڈیولوجس کو دکھاتے ہیں کہ وہ نورمل دھرکن ہی ہے اگر وہ نورمل ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پی پی تھی ایک ستی سکتی ہے پیٹ پیشور تھی ٹھیک ہی ہے کیوں ہی اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے تو ریلیکس رہی ایتنا نا سوچ کریں ایک اور کھول دیتے ہیں چیز تامنے کم والیکم سلام وبروہ جی آپ کو آپ کی پوری فیملی کے خدمت میں سلام علیکم اللہ کو دے رو خوشیہ نصیب کریں آمین اور دکٹر سلمان صاحب کیلی ہے یو ویلکم ایل پخیر راگری ڈاکٹر سیب کوئی سوال کریں گے جی میں یہ کم رہا کہ میری جو تل کی درگنوں میں یہ بات سے بہت سیادہ تیز ہو جاتی ہے پھر میں کارڈیو گیا ہوں وہاں دکٹر رمزہ فرید ساپتے ہو انہوں نے میرے تقریباً وہ جو مشینوں پر پتیاں وٹیاں کاراتے ہیں وہ جو جی کو بولتے کہ ٹھیکو بولتے وہ چیزیں وہ سب کرا دی ہے انہوں نے مجھے بولے آپ بلکل نورمل ہو میں انہوں نے بول گی رہاں کہ میری ہاتھ تلکل جہنہ تیز ہو جاتی ہے انہوں نے مجھے چھ ساتھ ہاتھ گھنٹے اپنے ساتھ گمائیا گمائیا بولتے کہ جس سے تیز ہوگی تو وہ نہیں رہی تکی جب میں گر گیا انہوں سے تیز ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا دیکھیں دھرکن جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بعض لوگوں کو دھرکن 24 آورز کے بعد 48 آورز کے بعد 1 ویک کے بعد 1 ون میں تو اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس وقت ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سارے ٹیسٹ کروائے ہوں گے شاید اس وقت آپ کی دھرکن بلکل نورمل ہو اسی جنہوں نے کہا کہ سب چیزیں نورمل ہیں اب اس کو پکڑنے کے لئے جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک ہالٹر ٹیسٹ ہوتا ہے جو 48 آورز کا بھی ہوتا ہے اگر آپ کو دن میں دو دنوں میں ایک دفعہ دھرکن آپ کو اندازہ ہے کہ ہو جاتی ہے تو 48 آورز ہالٹر لگوال ہیں جس وقت دھرکن ہوگی اس کے ساتھ ہم ایک ڈائیڈی بھی دیتے ہیں تاکہ مریض اپنے پاس لکھ لے کہ مجھے دھرکن 9 بج کے 50 منٹ پہ ہوئی تھی پھر یہ ہوگا کہ جس وقت ہم ہالٹر جس وقت ہالٹر لگتا ہے تو وہ آپ لگوا ستنا ہے ایک اور سوال ہے فیس بک کا کہ لوگ پریشر ہائے پریشر کیا دونوں کاؤز ہیں ہارٹ اٹیک کے زبان کی نیچے گولی کب اور کس کس میں رکھتی چاہیے ایر اور نوز کا بند ہو جانا کیا ہارڈ برین پر کتنا افیکٹ رو تا یجلی سرد موسم پر ہارڈ لیٹ پر ہو تو کیا لیکن ہارڈ ہمیشہ رائت پر ہوتا ہے رائت پر ہوتا ہے بلکل رائت پر جو ہارڈ ہوتا اس پام کہتے ہیں دیکسٹرکارڈیا تقریباً ونڈو دو پرسنٹ پوپلیشن ایسی ہیں جن کا دل الٹے ہاتھ کی طرح بجا سیدھے ہاتھ کی طرف اور پورا سسٹم ریورٹ ہوا وہ ہوتا ہے بلکل نورمال لگتا ہے ان کے سرچریز ہوتی ہیں پر دیفرن چیزیں ہوتی ہیں بلکل نورمال نہیں ہوتے باز دفعی ہوتا ہے کہ صرف ہارڈ روٹیڈ ہوا وہ ہوتا ہے اور باقی ساری شریعانیں جو ہیں وہ نورمال چل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں بلکل 1 to 2 پرسنٹ اس کو ٹیکسٹرکارڈیا کہتے ہیں ریورٹ ہارڈ ٹورز the right side دوسری چیزیں انہوں نے جو پوچھیں کہ کم بلڈ پریشر زیادہ بلڈ پریشر زبان کے نیچے گولی دیکھیں یہ جتنے علاج ہیں یہ گھر میں نہیں کیا جا سکتے کوئی بھی مسئلہ ہو قریبی ہسپٹل جائیں قریبی کلینک جائیں پہلے ڈاکٹر کو دکھائیں پھر کریں کیونکہ اگر آپ کا بلڈ پریشر اچانک زبان کے نیچے گولی رکھنے سے بہت زیادہ کم ہو گیا تو اس سے فالش کا اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈ پریشر دماغ کو نہیں ملے گا اور فالش ہو جائے گا دل کا مسئلہ تو پھر بعد ایک سائٹ پہ رہ جائے گا دوسری چیز جب بھی جو دل کے مریض ہوتے ہیں جن کو ہار اٹیک پہلے ہو چکا ہو ایجو گرافی ایجو پلاسٹی ہو چکی ہو بائی پاس ہو چکا ہو ان کو اکثر ہم پاکٹ میں رکھنے کے لیے زبان کے نیچے رکھنے والی گولی دیتے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کب دل کا تکلیف ہوگی کیونکہ وہ ایک دفعہ اس تکلیف سے گزر چکے ہوتے ہیں تو اس طرح آدم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تکلیف ہو تو اس زبان کے نیچے گولی رکھنے کا پرپس صرف اتنا ہے کہ آپ کو ایک ٹائم مل جائے گا اپنے گھر سے ہسپتال پہنچنے کا کیونکہ وہ زبان کے نیچے جو گولی ہوتی ہے وہ کام یہ کرتی ہے کہ دل کی شریعانیں کھول دیتی ہے مطلب اس کو ڈائلیٹ کرتی ہے تاکہ خون کا باہو بہت تیز دل تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اور جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ قانم ہو جاتی ہے وقتی طور پر اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹائم مل جائے ہسپتال تک پہنچنے کا اس کا پرپس یہ نہیں ہے کہ گھر میں اگر درابان کے نیچے گولی رکھی آرام آگیا آپ گل جائیں گے نہیں you have to go and see your doctor تاکہ وہ آپ کو proper medکیشن پرسکرائب کریں ایک اور کال لیتا ہے جی اسلام علیکم جی کون بات کرے اب دل رحمان جو بہر بات کر رہو گئے جی تمہیں کراچی میں ہوتا ہوں آج کل نوشی رو پی روز آیا آپ کو پروگرام سننو جی کوئی سوال سوال یہ ہے میرا میہم کہ میں تقریباً پتیس سال سے مہندی کا کام کرتا ہوں پاورڈر جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے میرا سینہ تقریباً ہر وقت جو ہے نا بلکم اور یہ کانسی کا ویرسے جگڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں کھاؤ ہو اگر آپ پی لیتا ہوں تو یا ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں تو آردی گزارت ہو جاتا ہے مگر کام تو یہ ہی ہے میرا زندگی پر سے ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے کچھ نکتانات یا ٹیسٹ وغیر اگر مجھے آپ ڈاکٹر صاحب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میڈاکٹر صاحب لائف بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ کی کال کا جی ڈاکٹر صاحب یہ آخری کال ہے ہم پس چند تین منٹ ہم نے کلوزنگ بھی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ جن کو مسئلہ ہے یہ لنگس کے اندر بعض دفعہ کچھ ہوتے ہیں یا دست ہوتی ہے جس کی وجہ سے لنگس کے اندر ڈیفرنٹ ڈیزیزز ہو سکتے ہیں جس کو آپسٹرکٹیف لنگ ڈیزیز یا کرانک لنگ ڈیزیز یا انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز کہتے ہیں تو بہتر ہے کہ جو پلمنالوجسٹ ہوتے ہیں جو لنگ کے ماہر ڈاکٹر ان کو دکھائیں تاکہ وہ سیڈی سکین یا جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ کر کے دوائی تجویز کرسکے ہیں بلکل تھانکیو سو مچ دکٹر سلمان سوال ابھی بھی بہت سارے موجود ہیں کالز بھی آرہی ہیں لیکن ظاہر ہے وقت کی کمیمو ہے کیسا لگا آپ کو شو میں آخر میں سامین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے ریڈیو کی افادیت بھی کچھ کہنا چاہیں گے میں فیس ٹائم یہ فیل کیا کہ کافی لوگ ہمارے سن رہے ہیں ریڈیو اور کافی کالز بھی ہمیں آئیں بہت اچھا یہ اویڈنس پروگرام ہے کیونکہ لوگ درائیب کرتے ہوئے صبح مارننگ میں جاتے ہوئے بلکل شاید ریڈیو سن رہے ہیں ابھی بھی سن رہے ہیں اس مطلب مارنن اس میں بھی لیکن بلکل اویڈنس ہونی چاہیے اور میرا الیکٹرو فیزیولوجی اور کارڈیولوجی سے حوالے سے یہ ہی ہے کہ اپنے دل کا خود خیال رکھیں اور پراپر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور دوائیں کو لینے سے پہلے اپنے دوکٹر کو پہلے دکھائیں اور پھر دوائیں سٹارٹ کریں اور ٹیسٹ بھی کوئی بھی کرانے ہو تو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں بلکل اور یقین ہے ڈاکٹر سلمان بہت ساری ٹکنالوجیز آتی ہیں لیکن ریڈیو آج بھی مرسیڈیز خریدیں تو وہاں موجود ہیں ابھی تک وہ اپسلیٹ نہیں ہوا ہے تو سامین ایک بڑے مزے کی بات آپ سب سے شیئر کرتی ہوں کہ ہسپتال میں کسی ایک جگہ کسی نے پڑھا تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ ہسپتال میں دل کی سرجری کے یونٹ کے باہر لکھا ہوا تھا بڑا ایک اچھا سا جملہ تھا کہ اگر دل کھول لیتے یاروں کے ساتھ تو آج نہ کھولنا پڑتا ازاروں کے ساتھ ٹھیک ہے سامین اپنا دل کا بہت سا خیال رکھیے ڈاکٹر سلمان نے آج بہت ہی اچھی سی باتیں بتائیں کہ دل کا الیکٹرک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں پنمبر کے پاس نہیں جانے الیکٹریشن کے پاس جانے ٹھیک ہے تو اس جو آپ کے الیکٹرکل مسئلہ ہے جو ریدمز کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ کو الیکٹرو فیزیولوجس کے پاس جانے اپنا بہت سا خیال رکھیے اگلے گھنٹے میں ہم سردیوں میں ہونے والے بچوں کے ساتھ جو مسئلے ہیں اس پہ بات کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک چھوٹا سا خبروں کا بھی وقفہ ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہی ہے نہیں جانا نہیں ہے آپ نے سٹے ٹیونڈ ویڈا اس